دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ اور شیوان دوے کو خطرناک بل لباج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے خلاف جیت کے باوجود نراش ہوئے رنگو سنگھ اور کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کے بھی رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے جیسے دوستو بانگلہ دیش اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گیا ہے بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے لیکن جیت کے باوجود رنگو سنگھ نراش ہو گئے ہیں سنگھ نے نراش ہوتے ہوئے کیا کہہ تو آپ کو بتائیں گے تو جانے نکلی ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شیوان دوے رنگو سنگھ میں کون ہے سب سے خطرناک دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ نیو یورک کے میدان پر آج ایک رومان چک وام اپ میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے شاندار بانگلہ دیش کو بانسار ٹرن سے رہا دیا اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بیس اوبر میں ایک سو بیاسی رن پانچ بکٹ کی نقصان پر بنائے اور اس کو بچاؤ کرتے ہوئے بانگلہ دیش کی ٹیم کو ایک سو بیس رن نو بکٹ کی نقصان پر روک دیا میچ کو بانسار ٹرن سے جیتا اور اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے پہلے باجی مریشہ پن نے تیرپن اور آردک پانڈے نے چالیس سنگ کا یوگدان دیا ساتھ مگین باجیک دوران شیو امدوے اور شدیب سنگھ کو دو دو بکٹ ملے حالکہ اس میچ میں جیت کی باوجود رنگو سنگھ کافی زیادہ نیراج ہے تو جس کے پیچھے کی اہم وجہ شیو امدوے کی خراب بلے باجی ہے آج کے دن شیو امدوے نے 88 کے سٹرائک ریٹ سے چاہو دارن بنائے ہیں ایسے میں شیو امدوے کے آج کے دن خراب پردیشن دیکھتے ہوئے رنگو سنگھ نے سنسری مچا دینے والا بیانت جاری کر دیا ہے بھارتی ٹیم کے پاس میں اب ایک بہترین منوبل اورات میں وشواس ہونے والا ہے لیکن اس میچ میں بھارتی ٹیم کے جیت کے بعد میں کافی زیادہ نیراج بھی ہوں علاقی بھارتی ٹیم کے بہتر پردیشن کرنے کے بعد نیراج نہیں ولکہ بھارت کی مہان بلے باج شیو امدوے کے خراب پردیشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ چندت ہو گیا ہوں مجھے معلوم ہے کہ شیو امدوے جس پرکار سے خطرناک بلے باج ہیں اس پرکار سے شیو امدوے کا پچھلہ کچھ سماعہ آئی پیل میں خراب پردیشن دیکھنے کو مل رہا تھا اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ ٹھیک پہلے کے لیے بہتر پردیشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہ شیو امدوے کا آئی پیل ہی نہیں بلکہ ورلڈ کپ میں بھی پہلے کافی زیادہ خراب پردیشن دیکھنے کو ملا جس کے بعد میں آپ کافی زیادہ چھنتے تھوں میرا ماننا ہے کہ شیو امدوے کے جگہ اگر میں ٹیم کے اندر ہوتا تو اس طریقے کھکھا آپ پردیشن بلکل بھی نہیں کرتا کیونکہ مجھے معلوم ہے بھارتی ٹیم کے لیے کس طریقے کے بہتر پردیشن کیا جاتا ہے ایسے میں شیو امدوے کا مد کرم میں مد اوورو کے اندر اسپن کے خلاف توفانی بل لباجی کرنے کے لیے شامل کیا گیا تھا جنہوں نے آج کے دن ایک بار پھر سے کر کے دیکھیں دکھایا ہے جس پشٹ کرتا ہے اس شیو امدوے کو ٹیم میں شامل کرنے کی گلتی بھارت نے کر دی ہے ایسے میں شیو امدوے کی جگہ اگر مجھے ٹیم میں شامل کیا گیا ہوتا تو اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے سکور دو سو کے پار جاتا اور اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ایک بڑی جیت مل سکتی تھی